اور دوسری طرف آئیے وہاں جہاں انسانیت کی تخلیق ہو رہی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اس سے پہلے کا جو بابلہ ہے قرآن نے پورے واقعے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کہتے میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ بلانا چاہتا ہوں اپنے قدائیوں اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں پورا منظر ہے اس کا میں اس کی تفصیل کی طرف نہیں آؤں گا آپ وہ حضرت آہل علم ہیں آپ کی نگاہیں ہوں گی میں صرف اشارہ کرتا ہوا آپ سے گزرتا ہوں کہ وہ پورا منظر کہ فرشتوں سے بکالمہ بشورہ اور ادایت اس کے نتیجے کی طرف صرف آپ کو لیے چلتا ہوں اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کہ میں ضرور زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اصل یہ ایک تعلیم ہے اپنے تعلیم ہے اپنے باعتیتوں کے لئے اپنے چھوٹوں کے لئے کہ جب کوئی کام کرو تو مشورہ کر لیا کرو اور مشورہ حکم کے درجے میں نہیں ہوا کرتا ہے رائیں آیا کرتی ہیں اور بہتر رائے کو لے لیا جاتا ہے آج ہمارا حال ہے کہ ہم مشوروں میں بیٹھتے ہیں تو رائے تو کم دیتے ہیں بلکہ اپنا فیصلہ تھوکتے ہیں اپنا فیصلہ تھوکتے ہیں اس لئے کہ رائے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف آرہ آئیں گے مختلف قسم کے مشورے آئیں گے مختلف طرح کی باتیں آئیں گے اور باہمی مشورے سے کسی ایک رائے پر فیصلہ کر لیا جائے گا اور خوشدلی کے ساتھ خوشدلی کے ساتھ ہر شخص اس کو قبول کر لے گا یہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی رائے اپتفاق سے قبول کی گئی ہے وہ اس خوشفہوی میں ہے کہ میری رائے لی گئی اور دو جو ہے جس کی رائے نہیں لی گئی اس کے چہرے پہ اور اس کی پیشانی پہ بل آ جائے شکن آ جائے ناراضگی کا اظہار ہو جائے کہ میری رائے نہیں لی گئی اس کی بات بانی گئی جبکہ حقیقت یہ نہیں ہوا کرتا ہے مشورے کا مطلب ہے کہ رائے دینے کا اختیار تو سب کو ہے اور ظاہر سی بات ہے سب کی رائے پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے کسی ایک رائے پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے جس کی رائے لی گئی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے اپنے مالک کا تو اس مالک نے میرے ذہن میں اور جس کی رائے نہیں لی گئی اس کو بھی شکر اس مالک کا ادا کرنا چاہیے کہ شاید میری رائے میں خیر کا پہلو غالب نہیں تھا اس لئے اللہ نے میری رائے کو قابل قبول نہیں بنایا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس میں خیر کا پہلو نہیں تھا اس سے امت کو قوم کو ملت کو افراد کو مالک کو نقصان تھا اس لئے میری رائے نہیں لی گئی اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تُو نے مجھے اس سے بچا یہ بات ہونی چاہیے لیکن آج رائے نہیں لی جاتی ہیں تو باچیں جن کی رائے لی جاتی ہیں وہ فقر اور سہادت محسوس کرنے کے بجائے ان کو یہ لگتا ہے کہ میری پکڑ ہے یا میری گرفت ہے یا میری نبنگیہ تھی اس نے میری رائے لی لی گئی اور جن کی رائے نہیں لی جاتی ہے وہ یہ سمجھتا کہ میری بات نہیں مانے گئی مجلس میں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں فلاں اور فلاں کا نہیں چلا کرتا بلکہ چلا کرتا ہے کہ اللہ جس کی کو توفیق دے اور جس کی بات پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تاریخ اٹھا کر دیکھئے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کی رائوں پر کبھی کبھی جو ایسا ہوا ہے کہ ان کی رائوں کی تائین پر اللہ کی آیتیں نازل ہوا کرتے ہیں اللہ کے کلام آیا کرتا تھا تو پتہ یہ چلا کہ رائوں کا لینا یہ نہیں ہے کہ جو ہم رائے اگر نہیں لی جائے تو ہم ناراضگی کا ادھار کریں پھر وہ مشورہ اور رائے نہیں ہیں بلکہ یہ فیصلہ ہے کہ ہمارے فیصلے کو تسلیم کیا جائے تھوب دیا جائے اور اس سے جو ہم ناراضگی کا ادھار کریں کہ رائے نہیں لی لی تو پھر یہ مشورہ نہیں ہے بلکہ یہ شر ہے یہ ایک فتنہ ہے اور ایک فتنے کی طرف گامزن ہے اور آپسی اتحاد کو اور مشورے کے اس ماحول کو ختم کر دینا اور انتشار کی طرف لے جانا ہے اللہ کیا اس کی سخت گرفت ہے تو یہ طریقہ بتایا دراصل کہ ایک مشورہ اپنے چھوٹوں سے بھی کیا جائے اور چھوٹوں کی بھی رائے اچھی آ جائے ذہن اللہ کا اس کو کھول دیتا اور کوئی بات اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا اس کو لینے میں ذرہ برابر ہچکی چانہ نہیں چاہیے تو کہا اللہ تعالی نے وہ پورا بدزر کہ پھر فرشتوں سے پوچھا اور فرشتوں نے کہا کہ تسبیح و تحلیل کی اہم کافی ہیں اور کی ضرورت کیا ہے پھر اللہ نے ایک وقت تحساب ہی آیا کہ انی عالم علیہ تعالیمون فرمایا پھر وہ بدزر آیا کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جن چیزوں کے ناموں کو گنوایا گیا فرشتوں سے کہا گیا کہ تم ان ناموں کو گناو فرشتے گنا نہیں پائے حضرت آدم علیہ السلام نے ناموں کو گبرایا میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا تھا جو نتیجے پر پہنچنا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بنی نوع انساء کو تمام مخلوقات میں افضل اور اشرف جو بنایا گیا ہے اور فضیلت دو چیز دی گئی ہے وہ بنیاد علم بنی ہے علم بنی ہے اور علم کی بنیاد پر تمام مخلوقات پر اشرف المخلوقات کا درجہ اس بنی نوع انساء کو دیا گیا ہے پتہ یہ چلا کہ ایک طرف تو وہاں ہے کہ ابتدائے انسانیت سے اندبس مخلوق کی پیدائش کے بعد فورن علم کا معاملہ آیا اور جس شریعت کو جس ضابطے کو جس قانون کو رہتی دنیا تک قائم اور دائم رہنا ہے وہاں بھی سب سے پہلا پیغامر سب سے پہلا میسج جو آیا وہ آیا کہ اقراب اس میں رب پڑھنے ہی کی بات آئی اس سے پتہ یہ چلا بہت کوٹ کر لینا اس بات کو ذہنوں میں بسا لینا بہت قیم کی بات کہتا ہوں کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ علم کی بغیر انسانی زندگی کا تصور ممکن ہی نہیں ہے موسیقی